بجٹ ستر کے ساتھے دن صدن میں کانگرس ودائک کلدیب وچ نے کرپشن کا معاملہ اٹھایا یہاں تک کہ انہوں نے عدیقاری کے نام کا بھی خلاصہ کر دیا اور اس عدیقاری کے خلاف جانچ کی مانگ کر ڈالی کلدیب وچ نے اس پشت کیا کہ اگر جانچ میں عدیقاری بھشتہ چار میں سلپت نہ پائے گئے تو وہ ودائک پت سے استیفہ دے دیں گے اور سیاستن بھی چھوڑ دیں گے اس پارے میں قضب اتشید کے مرسی ہوگی انیل کمار نے کانگرس ودائک کلدیب وچ نے بجٹ ستر کے ساتھے دن صدن کے اندر برشتہ چار کا معاملہ اٹھایا اور عدیقاری کی جانچ کی مانگ بھی کی اس سمیہ میں ساتھ ہیں کلدیب وچ ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس معاملے میں عدیقاری کی جانچ کی مانگ کر رہے ہیں دنیاواد ٹوٹل ٹی وی کا دیکھئے جو آج ویدان سوا میں آپ دیکھ رہے تھے ڈی ٹی پی گھوٹالے ریشوری ریجسٹری گھوٹالے ٹاؤنین کنٹری کا جو معاملہ تھا وہ اٹھایا ہمارے صدن میں سارے ساتھ کے انہوں نے مددے اٹھایا اور جو ریجسٹری گھوٹالے تھے پردیش کے اندر آئے دن بڑے بڑے گھوٹالے ایک تصیل دار سوک روڑ کا ہے تو آپ سوچو جو بڑے بڑے سہروں میں لگے پڑے ہیں ان کے کیا حالات ہوگی مکہ منتری نے کہا کہ بھئی میں دو جار چیار سے پانچ سے جانچ کرا دوں آج میں ٹوٹل ٹی وی کے چینل کے مادہم سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں مکہ منتری کو بتانا چاہتا ہوں اس گورنمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس پرکار سے پردیش کے اندر بھے برشتہ چار مکت بات کرتے تھے آج بھے بھی اور برشتہ چار بھی اور برشتہ چار اتنا بڑا ہے ریونیو محکمہ ریجسٹری گھوٹالے اتنا جبردست طریقے سے پی ڈویو کی گھوٹالے ہیں ایک سائز کے گھوٹالے ہیں اور گھوٹالے ہیں مکہ منتری جی ٹاؤن اینڈ کنٹری پلاننگ کی بات کر رہے تھے میں نے آپ نے دیکھا کہ میں نے بدہان سباب میں مددہ اٹھایا تھا آج سے چرپا دن پہلے شروعات میں کہ ایک ہی پریوار جو اتنے ایس ٹی پی کیا ڈی ٹی پی کیا ای ٹی پی کیا پورے ہریانہ میں مکڑ جال بنا رکھا ہے اور پورن روپ سے پولٹیکل آدموں کا ان کو کسا سنکسن رہا ہے آج میں نے جس کا نام ریوی سی آگ جے پی سی آگ جے کی پریوار پورے ہریانہ کے اندر چیتنا برشتہ چار انہوں نے کیا میں کہتا ہوں مکہ منتری مانگ کرانے کی بات کر رہے تھے کی بھی مانگ کرانے دو دو زر چیار کی میں تو کہتا ہوں انی سو نبے سے مانگ ان کی جانچ کراؤ اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور میں نے سدن میں یہ بھی کہا ہے اگر یہ برشتہ چار نہیں کر رہے اور یہ نیوہ تو میں کہتا ہوں سدن کے مادہ دن سے میں اسطح پہ دے دوں کارڈ کیا ہے آج آم جنتہ ہزار روپے گز سپانسٹو روپے گز رسیو میں بری حال آتا ہے آم جنتہ ترہی ترہی کر رہی ہے لوگوں کی سنی نہیں جاتی ہے ٹاؤن این کنٹری پلاننگ اور یہ ملا کے پہلے ریجسٹری کے نام سے این نو سی کے نام سے پھر کئی پروپرٹی آئی ڈی کے نام سے اتنا بڑا برشتہ چار جو ہریانہ میں ہو رہا ہے آم جنتہ ترہی ترہی کر رہی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک آدمی سوگج کا پلوٹ لیتا ہے اور اس کے اوپر وہ ہزار ایک لاکھ روپے رسپت دے دیتا ہے رسیو کرانے کے لئے تو اس سے بڑا انیائے لوگوں کو ساتھ کیا ہوگا میرے کچھ ساتھی میرے کو اب نکلنے کے بعد ہمارے پاس میسیج آئے کہ میں آپ نے اچھا نہیں کیا ایسے بھگتان بہت بھگتنے پڑتے ہیں میں کہا ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں بادلی کی جنتہ نے پانچ سال کے لئے چنہ ہے ایک لاکھ ایک پرسنٹ ایک آفیسر کی سیلریز نکال لو آپ تب سے لگے ہیں اور آج ان کے پروپٹی چیک کر لو آج ایک چیز بتاؤ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں ایک ڈی ٹی پی کا امبالہ سے لے لو وہ تو چھوٹا سی مچھلی ہے چھوٹی سی ایک تسیلہ سو کروڑ روپے کا پانچ سو کروڑ روپے کا کہاں سے آگے بھائی آپ بتاؤ سر کہاں سے آگے یہ کہاں کی مانداری ہے جب میں کہہ رہا ہوں مگر مچ بڑے مگر مچ چندگڑ کے اندر بیٹھے ہیں اور نیتاؤں کا سرکشن ہے ان کے اوپر جو پورا ہریانہ کو لٹ رہے ہیں جانچ کراؤ سی بھی جانچ کراؤ مکہ ملتری آپ نے وزنانس سے جانچ کراؤ آپ نے سی آئی ڈی سے جانچ کراؤ کراو نا اگر کھو میں کہتا ہوں سر اگر میری جھوٹ ملی اگر میرے میں کہیں پہ بھی اس بات ملی تو میں کہتا ہوں راج نتیق چھوڑ دیں گے ایمانداری کی بات کرتے ہیں لوگوں کو لٹا جا رہا ہے آوید کلونیوں کے نام سے پہلے ان کی کلونی بسوا دی جاتی ہے پھر ٹڑوا دیتے ہیں آپ گھڑگاو میں جاؤ فرید آبا جاؤ روت تک جاؤ کون سا ایسا ہریانہ کا کونہ ہے جانی لٹا سر اب آپ سر جائیے ایک گریب آدمی ایک مزدور آدمی ایک سوگز کا پلوٹ لےتا ہے وہ آزار روپے میری بادلی کے اندر میں نے لکھت دے رکھا ہے تسلیل دار جگ نیواز بس اب آپ نے جو نام صدن میں اٹھائے ہیں مکہ منتری نے آپ کو کوئی اشواسن دیا ہے مکہ منتری جی کوئی اشواسنہ بھی نہیں دیا ہے اشواسن کل مانگوں گا میں آپ کو کہہ رہا تھا میرے بادلی کے اندر میں لکھت ریٹن میں دے کے آ رہا ہوں میرے بادلی کے تسلیل دار کو دو چارج ہیں پانچ سول روپے سے لے کے بچے ہیں ان کو ٹریکٹر میں ہیٹ لے گی جاتے ہیں نوکری تو ہے نہیں ان کو آرٹیو کا نام سے ایک ایک لاکھ روپے کا پچاس سا ہزار پے کا سر چلان کیا جارہ آم گریب آدمی کوئی گھروں کے آگے سے ٹریکٹر اٹھار لے دیتے ہیں تو یہ کھائی کا راج ہے یہ تھے میرے ساتھ کانگریس ویدائی کلدی بس انہوں نے بجر ستر کے ساتھویں دن سدن کے اندر برہشتہ جار کا ماملہ اٹھایا اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی سپسٹ کر دیا کہ جن ادھیکاریوں کے انہوں نے نام لیا ہیں اگر وہ برہشتہ چار میں لپت نہیں ہوں گے تو وہ ویدان سبا سے اسٹیفہ دے دیں گے اور راجنیتی بھی چھوڑ دیں گے آنیل کمار ٹوٹال نیو چندگا